موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلبہ عزیز آج آپ کے سامنے فوارد مکیہ کا تیسرا سبق پیش کیا جا رہا ہے دو سبق میں آپ نے تجوید اور علم تجوید کی اہمیت و عظمت موضوع اور زغایت اسی طرح سے علم تجوید کی تدوین اور اس کی تاریخ اور پھر تجوید کی کتابوں کا ایک سرسری جائزہ اسی طرح سے مشہور قرآن اعظام کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی آج کے سبق میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرآت قرآن کے کئی طریقے ہیں یعنی بیعتبار رفتار کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں عموماً تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں ترتیل حدر اور تدویر ترتیل کہتے ہیں نہایت اتمنان سے پڑھنا حدر کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھنے کو اور تدویر نام ہے ان دونوں کے درمیانی رفتار سے پڑھنے کا تو عموماً یہی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں لیکن بڑی کتابوں میں ان دو تین کے علاوہ اور دو قسمیں بھی بیان کی جاتی ہیں ایک ہے تحقیق اور ایک ہے حضرمہ تحقیق کہتے ہیں جو ترتیل سے بھی زیادہ اتمنان سے پڑھی جائے اور حضرمہ کہتے ہیں حدر سے زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھنا خیر بہرحال جو بھی ہو ترتیل ہو حضر ہو تدویر ہو تحقیق یا حضرمہ ہو جو بھی ہو ان میں سے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہر ایک میں تجوید کی رعایت ضروری ہے کیونکہ تجوید یہ قرآن کا جزوے لائن فق ہے جہاں قرآن پایا جائے گا وہاں تجوید کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ رفتار کے اعتبار سے ہو کمی بیسیوس کے اندر یا خلوت میں ہو جلوت میں ہو کہیں بھی ہو تو اس میں تجوید کی رعایت ضروری ہے اس لئے ان پانچوں اقسام میں جو اعتبار رفتار آپ کے سامنے بیان کی گئی ان پانچوں میں تجوید کی رعایت کرنا ضروری ہے مزید فائدے کے طور پر آپ یہ جانئے کہ آپ کے سامنے ترتیل حدر اور تدویر تین قسمیں بیان کی گئی ان تین قسموں میں آپ جانتے ہیں کہ اگر ترتیل پڑھیں گے تو قرآن کم ہوگا حدر پڑھیں گے تو قرآن کی مقدار زیادہ ہوگی اور تدویر کے اندر نہ بہت کم ہوگی مقدار اور نہ بہت زیادہ ہوگی اور آپ کو یہ بات معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے اسے دس نیکی ملتی ہے اور مزید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی علف لام میم پڑھے گا تو اس کو تین حرف پڑھنے کی نیکیاں ملیں گی اور اس کو گویا کہ تیس نیکیاں ملیں گی صرف علف لام میم پڑھنے پر بعد حضرات نے تو یہاں تک کہہ کہ اس کو نوے نیکیاں ملیں گی اس لئے علف میں تین حرف ہے حمزہ لام اور فا لام میں لام علف اور میم میم میں میم یا اور میم اس طرح نو حرف ہو جاتے ہیں تو اللہ کی دین ہے اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نوکیا نوہ ہزار اور نوہ ہزار نو سو بھی دے سکتا ہے ذالک فضلاللہی اتیہی میشہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے بہرحال تو اب یہ ایک مسئلہ مختلفی ہوا کہ قلت تلاوت کے ساتھ ترتیل بہتر ہے یا قسرت تلاوت کے ساتھ حضر بہتر ہے کیونکہ ترتیل پڑھیں گے تو اس میں قرآن کم ہوگا اور حضر پڑھیں گے تو زیادہ ہوگا تو آپ یہ سمجھئے کہ حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی طرح سے اللہ مجزری امام غزالی قرآن سباہ میں سے امام عاصم اور امام نافع کے شاگرد ورش رحمہ اللہ کی نزدیک ترتیل افضل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی اور صحابہ کی ایک جماعت تابعین اور امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ اور قرآن سباہ میں سے ابن کثیر ابو عمر بسری اور امام نافع کے شاگرد قالون رحمہ اللہ تعالیٰ حضر کی افضلیت کے قائل ہیں اور امام قیسائی ابن عامر شامی اور رائے سباہ میں سے یہ دونوں حضرات تدویر کو افضل کہتے ہیں یہ جو فیصلہ کیا ہے ان لوگوں نے اور اپنے اپنی اپنی جو منشاہ ظاہر کی ہے کہ کسی نے ترتیل کو بہتر کہا ہے تو کسی نے حضر کو بہتر کہا ہے کسی نے تدویر کو بہتر کہا ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ ترتیل کا منشاہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب میں غور و فکر ہے قرآن کا مقصد قرآن کریم میں غور و فکر کرنا بھی ہے اور یہ غور و فکر کرنا اس کے معانی اور مطالب میں تدبر کرنا یہ ترتیل کی صورت میں زیادہ پائے جاتا ہے تو اس اعتبار سے ترتیل چاہے کم مقدار میں ہو یعنی قرآن کی مقدار چاہے کم ہو لیکن ترتیل کا ثواب اس کو ملے گا قرآن میں غور و تدبر اور فکر کرنے کی وجہ سے اور حضر قسرت تلاوت کی وجہ سے ہوتا ہے حضر میں قسرت تلاوت ہوتی ہے تو حضر کے اندر غور و فکر اور تدبر کم ہوتا ہے لیکن یہ کہ قرآن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو قرآن کی مقدار پر اس سے ثواب ملے گا کہہ دیا اور تدویر کے اندر بے ایک وقت دونوں باتیں مدنظر ہوتی ہیں اس لئے جو بھی ہو ترتیل ہو حضر ہو یا تدویر بہرحال یہ ان کی اپنی اپنی پسند ہے اور ہم جو موقع ہو جس طرح کا اس طرح اس کے مناسب موقع کے مناسب جو ہے ترتیل حضر ہو اور تدویر کا انتخاب کریں چنانچہ دیکھئے ہمارے ماحول کے اندر ایک عجیب چیز ہے لوگوں کی پسند دیکھئے عموما جلسوں کے اندر جو ہے ترتیل کو پسند کرتے ہیں اور فرض نماز اس میں جو ہے تدویر کو پسند کیا جاتا ہے اور تراویح کی نماز میں جو ہے حضر اختیار کیا جاتا ہے تو بہرحال تینوں پسندیدہ ہے اور تینوں پر عمل کرنا چاہیے کبھی ترتیل پڑھے کبھی تدویر اور کبھی حضر اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زیین القرآن بی اسواتکم کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو تو سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو خوش آوازی سے حسن سوت سے کیوں پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں قرآن کریم کو حسن سوت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے متعلق بہت سی ہیں چنانچہ نمونے کے طور پر چند احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بغور نہیں سنتے جیسا کہ اپنے نبی کے خوش آوازی سے پڑھے گئے قرآن کو جبکہ وہ بلند آواز سے پڑھے تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تو اس لئے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ اور غور فرماتے ہیں اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے جس میں یہ فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں سنتے جیسا کی نبی کی آواز کو سنتے ہیں جب وہ قرآن کو خوصورت آواز سے پڑھتے ہیں اور انہی کی اقددہ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو یقینا اچھا لگے گا اس لئے ہمیں حسن سوت اور خوش آوازی سے پڑھنا چاہئے اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ لئیس مننا من لم یتغن بالقرآن بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص قرآن کو خوشکن آواز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس میں ایک طرح کی وعید بھی ہے کہ اگر خوش آوازی سے نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے اور خوش آوازی سے پڑھنا ضروری ہے اور خوش آوازی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے آواز بہت امدہ ہو بلکہ خوش آوازی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا فطری لبو لہجہ اختیار کرے فطری لبو لہجہ میں قرآن کریم پڑھے اسی طرح سے حضرت براہ بن عاظی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یعنی اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو اسی طرح سے حضرت براہ بن عاظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھو کیوں اس لئے کہ اچھی آواز قرآن میں خوبی کو زیادہ کرتا ہے تو بہرحال آپ حضرات کے سامنے دو باتیں آئیں ایک تو قرآن کو بیعتبار رفتار کے پڑھنے کی تین صورتیں عموما اور پاس صورتیں جو ہے اس میں بیان کی گئی ترتیل حضر اور تدویر یہ سبی کے زبان پہ رہتی ہے تو ہمیں قرآن جو بھی رفتار کے اعتبار سے اختیار کرنا ہو ترتیل ہو تدویر ہو یا حضر ہو اس میں تجوید کی ریایت ضروری ہے مزید یہ کہ قرآن کریم کو خوش آوازی سے پڑھا جائے کیونکہ خوش آوازی سے پڑھنا قرآن کے حسن کو دوبالہ کرتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی توجہ کا سبب بنتا ہے چنانچہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے صحابہ اکرام کے واقعات میں ایسا ملتا ایک صحابی کے بارے میں آپ کو یہ حکم ہوا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی کہ آپ ان سے قرآن سنئے حضرت نبی پاک نے ان سے کہا کہ آپ مجھے قرآن سنائیے تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے اور ہم سنائیں تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبی بن قاب سے قرآن سنو اسی طرح سے حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا چاہئے ایک مرتبہ نبی پاک ان کا قرآن سن رہے تھے چھپ کر کے اور پھر بعد میں کسی نے بتائے کہ نبی پاک تمہارا قرآن سن کر بہت خوش ہو رہے تھے تو کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نبی پاک میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور بنا سوار کر پڑھتا یہاں سے ایک مسئلہ لوگوں نے سوار کر پڑھا جائے تو یہ بھی سواب کا باعث ہے بہرحال آج کا سبق اسی پر ختم کیا جاتا ہے آئندہ فن تجوید کے ثبوت کے بارے میں بات کریں گے کہ فن تجوید کا ثبوت کیسے ہے کہاں سے ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی دینی چیز کو ثابت کرنے کے لئے عدل اربعہ یعنی قرآن حدیث اجمع اور قیاس اسی طرح سے فقہ اور اقوال علماء سے کسی بھی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے تو ہم آپ کے سامنے کل انشاءاللہ کے سبق میں انشاءاللہ ان عدل اربعہ سے قرآن بیاریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت فراہم کریں گے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ